اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں راجگان ٹی وی اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے اور محفوظ ترین بینکس ان بینکوں کے لسٹ پچھلے 20 سال سے گلوبل فائنائنس میکزین تیار کرتی ہے اور اس لسٹ کو بناتے ہوئے موڈیز کی رکمنڈیشن کا خیال رکھا جاتا ہے ہر بینک کو اس کی پرفومنس کے مطابق ریٹنگ دی جاتی ہے ٹریپل اے کا مطلب 10 پائنٹس اور دو اے کا مطلب 9 پائنٹس اور اسی طرح یہ ترتیب چلتی رہتی ہے تو سیجیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے راجگان ٹی وی کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں جان سکیں ہماری لیس پر دسوہ نمبر ہے بینکویٹ کیسی لکزیمبر کا یہ بینک لکزیمبر میں موجود ہے یہ بینک بہت تاریخی بینک ہے یہ بینک اٹھارہ سو چھپن میں بنایا گیا یہ بینک بنایا گیا تو شروع میں اس کا کام صرف سیونگ بینک کی حد تک ہی ہوتا تھا لیکن 1944 میں اس بینک کے کام کو بڑھایا گیا اور یہ کمرشل بینک کے طور پر کام کرنے لگا جس کا کام لوگوں کو قرضی دینا تھا اس بینک کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے اور موڈیز کی ریکمینڈیشن کو دیکھتے ہوئے اور اس بینک کی ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے گلوپل فائننس میکزین نے اس بینک کو مسلسل دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولان تک سیفیسٹ بینک ان دا وائلز کا آوارڈ بھی دیا اس بینک کے ملازمین کی تعداد سولان سو تینتیس ہے اور اس بینک کے ٹوٹل ایسٹس یعنی کے اساسے چالیز بلین پونڈ ہیں جو کہ اس بینک کو لیکزمبر کا سب سے بڑا بینک بناتی ہے ہماری لیس پر نوہ نمبر ہے سویڈیش ایکسپورٹ کریڈیٹ کورپوریشن کا یہ بینک انیس سو بھاسٹٹ میں بنایا گیا اس بینک کا ہیڈکوارٹر سٹاک ہوم میں موجود ہے اس بینک کا کام سویڈیش کے چھوٹے اور درمینے سائز کے ایکسپورٹرز کو مالی مدد فرام کرنا ہے اس بینک نے ولو جیسی بڑی کار ایکسپورٹر کمپنیز کو بھی لون دیا ہے یہی نہیں یہ بینک دنیا کے ستر سے زیادہ ممالک کو لون فرام کرتا ہے اس لئے دنوں اس بینک نے لندن کو لون فرام کیا تاکہ وہ اپنے گلیوں کی تاریش و ازائن کر سکے اس کے علاوہ اس بینک نے چیلی میں موجود ونٹر بینز کے لئے مالی مدد فرام کی ہماری لیس پر آٹھ فا نمر ہے این آر ڈیولیو کا اس کا مطلب نوڈرائن ویسٹ پھالیا ہے یہ بینک دو ہزار دو میں بنایا گیا اس بینک کا کام اپنی حکومت کو مالی مدد فرام کرنا ہوتی ہے حکومت جب کوئی کام شارڈ کرتی ہے اس کو لئے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اس بینک کا کام حکومت کو اپنے کام پورے کرنے کے لئے پیسے فرام کرنا ہوتا ہے جیسا ہے کہ اس بینک کا کام گورنمنٹ کے لوگوں کو لون فرام کرنا ہوتا ہے تو اس کا ڈیفالٹ ریسک بالکل زیرو ہے کیونکہ گورنمنٹ کبھی ڈیفالٹ نہیں کرتے ہیں اس بینک کے ٹوٹل ایسٹس ایک سنو ارب ڈالر ہیں اور اس بینک کے ملازمین کی تعداد تیرہ سو پچاس ہے ہماری لسپر ساتھوہ نمر ہے نوروے کے شہر اوسلو میں موجود کومینیوریبل بینک یہ بینک انیس سو ستائیس میں بنایا گیا تھا موڈیز نے اس بینک کو ٹرپل اے ریٹ کیا گیا ہے اس بینک کا کام نوروے کی گورنمنٹ کو فرام کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ملک میں درکیادی کام کر سکیں اور ملک کی کرنسی کی ویلیو کو بحال رکھا جا سکے اس بینک کے ٹوٹل اصاصے ہیں اٹھائیس ارب ڈالر اور اس بینک کے ٹوٹل ملازمین ہیں چونتیس موڈیز کی کممینڈیشن کے وجہ سے یہ بینک ہماری لسپر ساتھوہ نمر پر موجود ہے ہماری لسپر چھٹا نمر ہے نیدر لینڈز کے وارٹر ہاپس بینک کا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس بینک کا کام صرف وصرف پانی کی مسائل کو حال کرنا تھا اس بینک کو بھی موڈیز نے ٹرپل اے ریٹ کیا گیا ہے اور یہ بینک صرف وصرف پانی کی مسائل حال کرنے کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن ابھی اس بینک نے اپنے دہلہ کار کو بڑھا دیا ہے اب یہ بینک گورنمنٹ کے مزید اداروں کو بھی مالی مدد فرام کرتا ہے جیسا کہ ایڈوکیشن ہاؤسنگ سوسائٹیز ان سب میں گورنمنٹ کی مالی مدد کرتا ہے یہ بینک صرف وصرف گورنمنٹ کے اداروں کو ہی مالی مدد فرام کرتا ہے یہ کسی پرائیوٹ بندے کو سرویسز فرام نہیں کرتا اس بینک کے مکمل اصاصے 86 ارب ڈالر ہیں اور اس بینک کا ہیڈکوارڈر نیتر لینڈز میں موجود ہے اس بینک کے روٹر ملازمین کی تعداد 49 ہے 1950 میں نیتر لینڈز میں وارٹر بورڈ یونین بنائے گی جس کا کام پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے مالی مدد فرام کرنا تھا لیکن 1992 تک ان کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارا کام بینکنگ سیٹر سے ریلیٹ کرتا ہے اور ہمیں ایک بینک بنا لینا چاہیے انہوں نے 1992 میں یہ بینک بنا لیا یہ بینک صرف وصرف گورنمنٹ کے اداروں کو سرویسز پروائیڈ کرتا ہے تو اس بینک کے ڈیفال کرنے کا رسک ملکل زیرو ہے پانچوے نمبر پہ ہماری لیس پہ موجود ہے ایل بینک جو کی جرمنی میں موجود ہے اس بینک کا کام چھوٹے اور درمیانے سائز کے انٹرپنیورز کو مالی مدد فرام کرنا ہے یہ بینک 1998 میں بنایا گیا اور اس بینک کا ہیڈکوارڈر جرمنی کے شہر کارل سروہی میں موجود ہے اس بینک کا کام کنسٹرکشن اور انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس میں مالی مدد فرام کرنا ہے ایل بینک اپنی انٹیکس کلیکشن کے وجہ سے جانا جاتا ہے اس کے پاس دنیا کے بہت تاریخی حفظیں موجود ہیں اس بینک کے ٹوٹل ایسیٹس سیمٹی نائن ارب ڈالر ہیں اور اس بینک کے ٹوٹل مرازمین کی تعداد دس ہزار ہیں یہ بینک آسٹریہ میں بھی اپنی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے دوہزار نو میں ایل بینک جرمنی کے ہیڈ کوارٹر پر ایک چھاپا مارا گیا یہ چھاپا اس لیے مارا گیا تھا کیونکہ اس کے پارٹنر سب پرائیم بینکس نے ان پر کیس کیا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراد کیا ہے لیکن ایل بینک جرمنی نے اپنے وقیش کے ذریعے اس کیس کو بخوبی نمٹایا ہماری لیس پر اگلا نمبر ہے رینٹین بینک جرمنی کا یہ بینک انیس سو انچاس میں بنائے گیا اور یہ بینک جرمنی کے ایکریکلچر سیکٹر کے انٹرپنیورز کو کم شرح سود پر کرزے دینے کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ بینک جرمنی کی حکومت کی ملکیت ہے یہ بینک اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیشنل کیپٹل مارکٹ میں انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے آنے والا ریوینیو یہ لوگ ڈیفرن پرائیویٹ بزنیسز میں انویسٹ کرتے ہیں اس بینک نے جرمنی کی بورن مارکٹ میں بھی اچھا خاصہ انویسٹ کر رکھا ہے جس سے اس کی سیونگز سیکیورز رہتی ہیں اس بینک کے مکمل اصاصے ہیں ایک سو نو عرب ڈالر اور اس بینک کے ملازمین کے تعداد تین سو چار ہے ہماری لیس پر تیسرا نمبر ہے نیتر لینڈز کے بینک گیمنٹین کا یہ بینک 1914 میں بنایا گیا اور اس بینک کا نام 1922 اور 1990 میں دو دفعہ چینج ہوا اب یہ بینک ایک بینک کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور گورنمنٹ فنڈنگ ایجنسی کے طور پر بھی کام کرتا ہے یہ بینک پرائیویٹ ارگرنیزیشنز کو اپنی سرویسز پروائیڈ نہیں کرتا ہے یہ بینک صرف اور صرف گورنمنٹ کو اپنی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے یہ بینک گورنمنٹ کی ہر قسم کی مالی مدد فرام کرتا ہے اس کے وجہ سے یہ ایزر لینڈ کا سب سے بڑا قرض دینے والا بینک ہے ہماری لیس پر دوسرا نمبر ہے زرکر کانٹر نول بینک جو کہ سویزر لینڈ میں موجود ہے یہ بینک سویزر لینڈ کا سب سے بڑا لون پروائیڈ کرنے والا بینک ہے یہ بینک 1870 سے سویز لا کے مدہت کام کر رہا ہے اس بینک کے ٹوٹل ایزٹس 172 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں اور اس بینک کے ملازمین کی تعداد 156 ہے 2009 میں موٹیز کی ریکمینڈیشن کے مطابق اس بینک کو دنیا کی سیفیسٹ بینک کے لیس میں شامل کیا گیا اور اس کو ٹرپل اے ریٹنگ بھی دی گئی اس بینک کی سویزر لینڈ کے اندر 103 برانچز ہیں جو کہ اس کو سویزر لینڈ کا سب سے بڑا بینکنگ نیٹ فرک بناتی ہے سویزر لینڈ سے باہر بھی اس بینک کی بہت سے انٹرنیشنل اریجنل آفیسس بھی ہیں جن میں بیجنگ ممبئی سنگاپور اور پنامہ اور اسٹریڈیا شامل ہیں ہماری لیس پر پہلا نمر ہے KFW جرمنی کا یہ بینک جرمنی کا انتہائی اہم بینک اس بینک کی بہت چیز سبسیڈریز ہیں جن میں فورڈر بینک بھی شامل ہے جس کا کام جرمنی کے لوگوں کو مالی مدد سرام کرنا تاکہ وہ گھر بنا سکیں انواریمنٹ کو پروٹیک کر سکیں اپنی سٹیڈیز کر سکیں اور اس بینک نے KFW بینکنگ سرویسز کے ساتھ ساتھ دوسرے بینکوں کو ایڈوائلی سرویسز بھی پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک سرکاری بینک ہے یہ بینک دوسرے کمرشل بینک سے مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ ان کا ساتھ دیتا ہے اگر کسی بینک کو کس جگہ پر مسئلہ آتا ہے تو یہ بینک اس کو مشورہ فراہم کرتا ہے اگر کسی بینک کو مالی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ بینک اس کو مالی مدد فراہم کرتا ہے اس بینک کے مکمل اساسیں ہیں پون سو ستر ارب ڈالر بیلنس شیٹ کے لحاظ سے یہ بینک جرمنی کا تیسرا بڑا بینک ہے اس بینک کے ملازمین کے تعداد چھ ہزار ہے یہ بینک اپنی مالی ضرورات کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ کے ایشو کیے گئے بونس میں ڈیل کرتا ہے یہ بینک ایک گورنمنٹ بینک ہے اس لئے اس پر ٹیکس بھی کم لگتا ہے جس کے وجہ سے یہ اپنے کسٹمرز کو لو انٹریس ریٹ پر کرزہ فراہم کر سکتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی لسٹ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا